بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فینٹ ہم نے شروع کیا تھا چپٹر فائیو چپٹر فائیو آپ کی پاس کیا تھا سیٹ اینڈ فنکشن تو ہم بات کر رہے تھے سیٹ پہ سیٹ پہ ہم لوگوں نے دیفنیشن کو دیکھا تھا پھر ہم لوگوں نے سیٹ پہ بات کی رہے آج ہم بات کرتے ہیں تو ہم سیٹ کی کچھ اپریشن کو ڈسکس کریں گے جس میں سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے سیٹ کے درمیان یونین آف سیٹ یونین آف سیٹ دو سیٹ یا دو سے زیادہ سیٹ کے یونین پہ بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے دوسری نمبر پہ انٹرسیکشن آف سیٹ انٹرسیکشن آف سیٹ دو یا دو سے زیادہ سیٹ کا انٹرسیکشن کیسے لیا جاتا ہے اسی طرح ہم بات کریں گے ڈیفرنس آف سیٹ ڈیفرنس آف سیٹ یہ تین باتیں آج ہم سکھیں گے آسان سی باتیں ہم لوگوں نے آلڈی ڈی سیمن ایٹ کے اندر پڑا ہوا ہے دوبارہ دیکھتے ہیں پڑھنے اس کی ضروری ہے کیا کہ ہم نے چپٹر 5 کے اندر ڈی مارگن لاس فنکشن وغیرہ پہ جانے تو اس کے لئے چیزیں سکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ٹائم ویسٹ کی بیٹا ہم شروع کرتے ہیں یونین آف سیٹ یونین آف سیٹ آسان سی بات ہے یونین آف سیٹ دو یا دو سے زیادہ اگر آپ کو سیٹ دی جائے ان کا یونین کیسے لیتے ہیں تو یونین ویسٹ بلاق یونین کا لفظ اگر ہم انگلیس کی بات کر رہے ہیں یونٹی سے ہے یونٹی میں اتحاد کرنا اتفاق کرنا ٹھیک ہے تو دو یون سیٹ دو یا دو سے زیادہ سیٹ تو یونین کے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ سیٹ سے ان کو کمبائن کر کے لینا ہم کیا کر دینا کمبائن کر کے ایک سیٹ بڑھائیں اگر ہم کیا کہتے ہیں یونین ٹھیک ہے آپ پہلے اس کی ڈیمینیشن لکھ دیتے ہیں یا پہلے دو ایک سیٹ سمجھتے ہیں پھر ہم ایک سیٹ سمجھتے ہیں فار ایک سیٹ آپ کے پاس ایک سیٹ ہے ایس ایکل ٹو اے بی سی اور بی آپ کے پاس ایک سیٹ ہے بی ایکل ٹو ایکس وائی زیٹ دو سیٹ کو یونین ہوتا ہے دو سیٹ کو کمبائن کر کے لکھنا کیسے کمبائن کرنا کہ ایک ایسا سیٹ بنانا ان تمام ایلیمنٹ کا ایک ایسا سیٹ بنانا جو سیٹ اے کے اندر ہو یا سیٹ بی کے اندر ہو یا سیٹ اے اور بی دونوں کے اندر ہو ٹھیک ہے سیٹ اے کے اندر ہو بی کو ہو یا اے اور بی میں کسی اے کے اندر بھی ہوگا مجھ کو کیا کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس یونیل جائے گا اے یونیل بی اے یونیل بی کے اندر ہم کیا لے جائیں گے اے بی سی سیٹ اے کے اندر ایکس و اے جاتا ہم کاما سے لے جائیں گے زیڈ بی کے اندر یہ دو سرکر کیا ہے یونیل مطلب وہ تمام ایلیمنٹ which belong to set اے آر سیٹ بی which belong to set اے آر سیٹ بی یہ والا آر یا اس میں ہو یا اس میں ہو اور میت میں آر کو کیسے ڈینوڈ کرتی بی کے ساتھ بی کے ساتھ ہم کس کو ڈینوڈ کرتے ہیں آر کو اب ایک زمبر رہ لیتے ہیں یونیل میں سیمبل سے اگر میں آپ کو بتاؤں دو سیٹ کو کمبائن کرنے کو ہم یونیل کہتے ہیں دو سیٹ کو کمبائن کر جو یہاں پہ ہے یا جو یہاں پہ ہے یا کسی اے کے اندر ان کو کمبائن کرتے ہیں ایک سیٹ بلند ہوں گیا کہتے ہیں یونیل فار ایزمبل میں ایک اور سیٹ لکھتا ہوں وان ٹو تری فار میں بھی یہاں بھی لکھتا ہوں بھی اس ایکل ٹو وان سکس سیون اور یہاں بھی لکھتا ہوں وان سکس وان تھری سکس سیون ایٹ اب ان دونوں کو یونین کے آئے گا این یونین بھی ان نمبروں کا سیٹ ان ایلیمنٹ کا سیٹ جو یہاں پہ ہو یا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے وان ٹو تری فار ترطیب سے وان ٹو تری فار اور یہاں پہ وان اور سی کو چھوڑ کی پیشی کیا رہا ہے سکس سیون ایٹ سکس سیون ایٹ دونوں کو کمبائن کر دیا ٹھیک اس کو کیا کہتے ہیں یونین ٹھیک ہے جو ان دونوں میں کامل ہو اس کو ایک ہی دفعہ لکھتا ہے یونین کے اندر ایک ہی دفعہ لکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یونین اب اگر لیٹس گوز ایک آپ کے پاس سیٹ ہے ایس ایول تو وان ٹو تری فار بی آپ کے پاس سیٹ ہیں ایمٹی سیٹ دوسرا آپ کے پاس کیا ہے ایک ہی دونوں کو یونین کے آئے گا ای یونین بی ایس ایکل ٹو تو ہمیں پتہ ہے کیونین کے اندر کیا ہوتا ہے جو اس میں ہو یا اس میں ہو یا کسی ایک کے اندر میں حضر ل perché اندر کیا ہے وان ٹو تری فار سکą گئی یونین کے آئے گا وان ٹو administrators کسی ایک کے اندر میں موجود اس کا کیا ہے ایونین آ جاتا ہے اب اگر ہم یونین کو ڈیفائن کر politique کہ اگر او مالے پاس a and b کوئی set ہے a کو میں لکھتا ہوں a is equal to a b c اور b کو میں لکھتا ہوں x y z x y z تو a union b a union b یا اس کو میں لکھتا ہوں a union b is the set is a set which consist of which consist of all the elements all the elements which belong to belong to set a and set b ٹھیک ہے تو a union b آپ کے پاس ایسے set آئے گا جو کس پر مشتمل ہوگا ان تمام element کے اوپر یا set a کے اندر ہو یا set b کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں r both a and b r both a and b یہ ہمارے پاس کے آئے گا union آئے گا ٹھیک ہے union کو ڈی نوڈ کرتا ہے اگر میں a ڈی نوڈ کرتا ہے union b ڈی نوڈ کرتا ہے ڈی نوڈ کرتا ہے ڈی نوڈ کرتا ہے union یہ میرے پاس ہوتا ہے union اس کے بعد ہم بات کرتا ہے انٹرسیکشن میں اس کو ذرا میں آگا set built on notation کی فارم میں لکھو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ union کو ڈی فائن کرتا ہے simple آپ لوگ اس کو کس میں لکھو گے set built on notation set built on notation کی فارم میں آپ کیسے لکھو گے a union b اگر آپ کے پاس a کوئی set ہے کوئی بھی set ہے a b c اور b آپ کے پاس کوئی set ہے one two three تو a union b اگر آپ سے کوئی کہہ کہ define کرے تو a union b is the set of x such that x belong to a پہلے میں لفتوں ہوں r اس طرح r r which belong x belong to b یہ union ہے اب ہمیں بتائیں کہ r پا max میں کسی denote کرتے ہیں v کے ساتھ تمہیں کیا لکھوں گا x such that x belong to a r x belong to b x belong to b this is union a union b کو کیسے define کرتے ہیں a union b is the set of all those elements which belong to a or which belong to b جو کسی کے a e b کے اندر پائے جب ہم کہہ کہتے ہیں union ٹھیک ہے اب جو دونوں میں کام آنے کو اس کو ایک ہی دفع ہے یہ ہوتا ہے union اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں intersection کس کی بات کرتے ہیں intersection ٹھیک ہے تو intersection of two sets intersection of two intersection of sets تو آپ کے پاس دو بھی ہو سکتے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ممکر کیا لے گئے intersection فارس نمبل آپ کے پاس کوئی set ہے a is equal to a b c اور b آپ کے پاس ایک set ہے a b x y z اب یاد رہنا intersection کا مطلب ہوتا ہے ان تمام element کا set جو set a کے اندر بھی ہو اور set b کے اندر بھی ہو جو set a اور set b کے اندر ہوگے دوسرے کو ہم کیا دیں گے جو دونوں میں ہوں گے جو دونوں میں کامن ہوگی مطلب وہ element جو یہاں بھی بھی ہو اور یہاں بھی ٹھیک ہے یہاں پہ کس کا لفظ استعمال ہوگا اور intersection b intersection go u کو capital u کو الٹا کر کے لے گئے یہاں پہ بچ یہ ہوتا ہے union اس کو جب الٹا کر کے لکھیں گے تو یہاں پہ اس کیا بنے گا intersection کیا بنے گا intersection ڈرسیکشن ڈرسیکشن میں کس کن نمبروں کا set the set of all those elements which belong to set a and which belong to set b یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوگا وہ کیا ہوگا and union میں کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے a a میں ہو یا b میں ہو کسی a میں بھی union لے سکتے ہیں لیکن intersection کے لیے and ٹھیک ہے جو یہاں اور یہاں دونوں میں common ہو یہاں بھی اور وہاں بھی تو آپ دیکھیں a یہاں پہ a نظر آرہ ہے ہو سکتا ہے یہاں بھی وہاں بھی انٹرسیکشن کا لفظ سمجھ گئے intersection آپ کے پاس a اور b یا دو یا دو سے زیادہ intersection کیا ہوتا ہے ان تمام element جو دونوں میں common ہوں ڈھیک ہے for example میں کوئر example لکھتا ہوں i میں لکھتا ہوں b یا میں لکھتا ہوں x y z اب بتائیں intersection b کیا intersection b پہلی بات intersection b کون element کا set ہوتا ہے ان تمام element کا set جو a میں بھی ہو اور b میں ہو a اور b میں کیا کیا ہے یہاں پہ a b c x y کوئی چیز کامل نہیں یہ ماری پیس آئے گا ایم تی سے ٹھیک ہے a for example میں لیتا ہوں b is equal to بھی ملیتا ہو ایم تی سے اب بتائیں a intersection b کا کیا جواب آئے گا ان تمام element کا set جو یہاں پہ بھی ہو اور یہاں پہ abc کچھ ہے نہیں تو دونوں میں کچھ کامل ہے نہیں تو اب ہم define کر دیتے ہے intersection b کو دو یا دو سی زیادہ sets intersection کیا آئے گا اگر میرے پاس a کوئی set ہے a b c اور b میرے پاس کوئی set ہے a b c a b d e f تو intersection b intersection intersection b that is intersection b میں یہاں میں لکھ دیتا ہوں a intersection b is the set of all those elements all those elements remember all those elements which are is the set intersection b is the set which consists of all those elements یہاں میں کنسٹ لکھتے ہیں is the set which consists of which consists of all those elements all those elements which are present which are present in set a and set a and set d جو دونوں ہوں set a and set d یا simple کہیں which are common to a and b which are common which are common to set a and set b set a and set b ٹھیک ہے intersection two sets on intersection two set on elements set which a and b are common or elements that are just a and b بی سی اور بی آپ کی پاس سیٹ ہے اے بی تو اس کو میں سیٹ ریٹر فار میں شرٹ آٹ لکھتا ہوں اینڈرزیکشن بی اس دا سیٹ آف ایس سچ دیٹ ایکس بیلان ٹو اے اینڈ ایکس بیلان ٹو بی ٹھیک ہے اب اس اینڈ کو میں ریپلیس کرتا ہوں میں نے بتایا کہ آر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سیدھا بھی اور اینڈ کے لیے ہم یوز کریں گے اُلٹائی بھی کیا ہو جائے گا ایکس سائز دیٹ ایکس بی لانگ ٹو اے اینڈ ایکس بی لانگ ٹو بی یا ہمارے پاس انٹرسیکشن یہ سی ڈیفائنڈ دی ٹھیک اس کی بات آ جاتے ہیں ڈیفرنس آف ٹو سیٹ ڈیفرنس آف ٹو سیٹ کہ دو سیٹس کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے فار اگزمپل میں پہلے اگزمپل کی ساتھ کروں گا ایکسرسائز بلکل نہ سائیں ڈیفرنس آف سیٹس سیٹس کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے فار اگزمپل آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اے ایس ایکل ٹو اے بی سی اور بی آپ کے پاس سیٹ ہے اے جی ایچ اے جی ایچ اگر مجھے چاہیے اے ڈیفرنس بی اے ڈیفرنس بی ایسی بی لانگ ہوتا ہے اے ڈیفرنس بی ایسی بی لانگ ہوتا ہے اے ڈیفرنس بی یا اے ڈیفرنس بی اب اے ڈیفرنس بی کیا ہوتا ہے اے ڈیفرنس بی کا مطلب ہے ان تمام ایلیمیٹ کا سیٹ اب اے ڈیفرنس بی ہے تو اے ڈیفرنس بی کا مطلب ہوگاو کہ ان تمام ایلیمیٹ کا سیٹ جو اے میں ہو اور بی میں نہ ہو مطلب صرف ان تمام ایلیمیٹ کا سیٹ جو اے کے اندر نظر آئے اور بی کے اندر نہ ہو فار ایک زمپل اے ڈیفرنس بی ایکنڈو اے کی جگہ اے لکھتا ہوں اے بی سی اے کے جگہ اے کے لکھا اے ڈیفرنس مائنس بی کی جگہ بھی اے جی ایچ اے جی ایچ اے ڈیفرنس بی کا مطلب ہوتا ہے ان تمام ایلیمٹ کا سیٹ جو اے میں ہو اور بی میں نہ ہو اے میں ہو اور بی میں نہ ہو اب اے کے اندر چیک کرے ہیں اے یہاں پہ بھی یا نہیں آسکتا یہاں پہ بھی وہاں پہ بیلے زر آ رہا ہے آسکتا ہے یہاں پہ اسی وہاں پہ اسی آ رہا ہے نہیں ہے تو میرے پاس بی اور سی کیا ہے بی اور سی وہ نمبر ہے وہ ایلیمٹ ہے جو اے کے اندر ہے اور بی کے اندر نہیں ہے اے کے اندر ہے اور بی کے اندر میں اب یہاں میں اکثر بچی کیا کر جی اور ایج بھی لگ دیتے ہیں جو جی اور ایج ہمارے پاس اے ڈیفرنس بی میں نہیں آتا بی ڈیفرنس اے کے اندر آئے گا اے ڈیفرنس بی کا نمبر صرف اے کے اندر چیک کرنا ہے کہ ایسا کون سا نمبر ہے جو اے میں ہے اور بی میں نہیں ہے تو اے کے اندر آپ نجھے گا کہ بی اور سی ایسے نمبر ہے جو اے کے اندر ہے اور بی کے اندر نہیں ہے ہے یہ ہوتا ہے ہے ڈیفرنس اگر یہیں سے میں نکال تو بیڈیفرنس ایڈیفرنس ایڈ یا بی مائنس ایڈیفرنس ایڈیفرنس کو یہ ہے بیڈیفرنس ایکل تو بی کیا ہے جی ایڈ مائنس A کیا ہے A B C A B C B A کا مطلب ہے B پہلا سیٹ ہے O نمبروں کا سیٹ جو B میں ہو A میں نہیں ہو A یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی نہیں آسکتا یہاں پہ جی وہاں پہ جی نظر آرہے تو G آئے گا H یہاں پہ وہاں پہ نہیں ہے تو G اور H H وہ نمبر ہے جو B میں ہے اور A میں نہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کو میں نے یہ آسان ہے بہت کل آسام بات اور سمجھنے کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم نے مارگن لائے یا کمپلیمنٹ کریں گے آگے ہمیں کمپلیمنٹ ضرورت پڑے گا جس کو A ڈیفرنس B یا B ڈیفرنس A آئے گا تو کمپلیمنٹ اس کو آسانی سے سمجھ جائے گا ٹھیک ہے اب A ڈیفرنس B is a set of all those elements which are present in set A but does not present in set B وہ تمام element جو A میں ہو اور B میں نہ ہو اسی طرح B ڈیفرنس A کو کیسے ڈیفائن کریں گے the set of all those elements which are present in B but not present in set A ٹھیک ہے اگر ہمیں شارٹ کر لیو A ڈیفرنس B ٹھیک ہے A ڈیفرنس B کو میں نے ڈیفرنس کرتا ہوں A ڈیفرنس B کیا ہوگا A is the set of X such that X belong to A and X does not belong to B does not belong to B belong یہ کیا ہے belong to belong مطلب set A کے اندر پائے جاتا ہے یا نہیں یہ کیا ہے does not belong to does not belong to اور یہ میرے پاس سچ ہے X A difference B is the set of X such that X belong to A and X does not belong to B This is set builder form You can see form is set builder form Is what now comes to question is easy union to union first question is that I do three part to the other یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہتا ہے کوئی ایکسرسائز 5.1 کوسٹن 1 ہے کہتا ہے اگر آپ کے پاس A ہو solution A آپ کے پاس ہو 1 2 3 اگر آپ کے پاس B ہو B آپ کے پاس کیا ہو 0 1 اور آپ کے پاس C ہو C کیا ہو 1 3 4 دنیس کے لئے find کرو پہلا پار ہے A union B دوسرا پار ہے A intersection B ایک اور کرتا ہو پھر آپ کے پاس ہے A intersection A بس کافی ہے باقی آپ لوگوں نے خود کر لینے کوئی مسئلہ وہ مجھ سے پوچھ دیں سب سے مہلے کرتے ہیں A union B A union B A union B is equal A کی جگہ A لیکھئے آپ کے پاس کتنا ہے 1 2 3 union B کی جگہ B لیکے B کیا ہے 0 1 اب ہمیں پتہ ہے کہ A union B کا مطلب بطا ہے ان تمام لوگوں کا set جو A میں ہو یا B میں ہو جو A میں ہو یا B میں ہو باقی آپ دونوں کو کمبائن کر کے لیکھنا ہے یہاں پہ 0 یہاں پہ 1 0 1 2 3 ترکیب سے دونوں کو کمبائن کر کے لیکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں union یہ دونوں کا کیا جائے گا union ٹھیک ہے اب ہم نکالتے ہیں A intersection B A intersection B is equal A کتنا ہے 1 2 3 intersection B کیا ہے 0 1 0 1 اب A intersection B کا مطلب بطا ہے ان نمبروں کا set جو ان دونوں میں ہو جو A میں ہو اور B میں ہو مطلب جو دونوں میں کامل ہو تو جس کو نظر آ رہا ہے تو دونوں میں کیا جیس کامل ہے یہاں پہ 1 یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 2 یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ 3 یہاں پہ 0 یہاں پہ نہیں ہے تو کامل کیا ہے یہ کیا ہے A intersection B ٹھیک ہے اس کے بعد last والا ہم کرتے ہیں solution solution لکھنا ہے اچھا میں نے solution نہیں لگا لوگوں نے ہر ایک میں solution لازمی لکھنا ہے میں نے آپ union سکھانا intersection باقی کام میسے کرنا جساں ہم لوگ کابی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے A intersection A is equal A کتنا ہے 1 2 3 1 2 3 intersection پھر A کیا ہے 1 2 3 اب intersection A کا مطلب ہے جو اس اور اس سے دونوں میں کامل ہو تو کیا چیز کامل ہے 1 2 3 یا یا intersection A ٹھیک ہے یہ والے 3 part 3 part میں نے کر دی 3 part میں نے چھوڑ رہی یہ complete رکارنے اس میں مشکل کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے نیل کبھی پہ واضح کر بھی نہیں اس کے بعد ہم آتے ہے difference کی طرف difference کیسے نکالتے ہیں question two ہے difference کی and difference ہے کہتا ہے اگر آپ پس A ہو ایک سر 5 1 question two کی در جا رہے A is equal to کیا ہے 1 3 5 7 1 3 5 7 8 number دی ہوئے اور B آپ کو دیا ہوا ہے 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 7 8 اس کے لئے کہتا ہے کہ اس کے لئے A difference B اور B difference A دون اف اف سب سے پہلا نکالتے ہے A difference B ٹھیک ہے A difference B is equal to A کیا ہے 1 3 5 7 difference B کی جان کے بھی لکھیں 3 4 5 6 7 8 اب A difference B کا مطلب ہے A difference B کا مطلب ہے وہ A میں ہو اور B میں نہ ہو ٹھیک ہے A difference B is the set of all those elements which belong to A but does not belong to B ٹھیک ہے تو دیکھو A سے کون سے number ہے جو A میں ہو اور B میں نہ ہو 3 5 7 3 5 7 مہا پہ ہے تو پیسی کیا رہ جاتا ہے 1 کیا ہے A difference B A difference B now ہم نکالتے ہیں B difference A B difference A کا مطلب ہوگا B کو پہلے رکھیں گے B difference A کا مطلب ہوگا 1 number جو B میں ہو A میں نہ ہو B لگھو 3 4 5 6 7 8 minus B difference A اتنا ہے 1 3 5 7 1 3 5 7 اب دیکھیں یہاں پہ کی B کے اندر ایسا کون سا number ہے جو A کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں ذرا 3 یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے 4 یہاں بھی ہے وہاں میں 4 ہے نہیں 5 یہاں بھی ہے 6 یہاں پہ ہے اور وہاں پہ نہیں ہے 7 یہاں بھی ہے اور 10 مطلب 4 6 8 یہ وہ number ہے جو B کے اندر موجود ہے لیکن A کے اندر نہیں ہے یہاں جائے گا B difference ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسرے پسن میں اس کا دوسرا بار کرتے ہیں دوسرا بار کیا ہے یہ میں کروں گا پھر آخر یہ اس کے بار میں نہیں کرتا ہے کہ در آپ کے پاس A ہو A کیا ہو 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 A minus 1 minus 2 minus 3 اس کے لئے ہم نے یہی دو کام کرتے ہیں A difference B اور B difference A نکال ہے A difference B A difference B A difference B کا مطلب جو A میں ہو اور B میں نہ ہو اب اس کو کھلا کر کے لکھ مطلب الگ مطلب 0 پھر 1 پھر minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 مائنس اس طرح لکھ سکتے آپ کی مرضی بھی اس طرح کرے یا direct کرے میں یہ والا اب میں نے لکھ دی اس طرح کرتا ہوں difference میں intersection کے ادھر میں کھول دوں ہے ٹھیک ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 مطلب اس چیز کے اندر کتنے نمبر ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 7 نمبر مطلب 0 بھی plus 1 بھی minus 1 بھی plus 2 بھی minus 3 بھی minus b بھی بھی آپ کے پاس کیا ہے minus 1 minus 2 minus b اب ایڈ 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 بھی کا نمبر مطلب وہ نمبر جو اے میں ہو اور بھی میں نہ ہو اب یہاں پہ 0 نظر آ یہاں پہ 0 تو 0 آ سکتا ہے یہاں پہ minus 1 وہاں پہ بھی minus 1 نہیں ایسا لیکن پیچھے 1 رہ جاتے ہے ٹھیک ہے minus 1 تو وہاں پہ ہے لیکن پہ 1 یہاں پہ 1 بھی ہے یہاں پہ plus 2 بھی ہے minus 2 یہاں پہ minus 2 کیا رہ جائے گا پہ یہاں پہ plus 3 بھی minus 3 بھی وہاں پہ صرف minus 1 تو کیا رہ جائے گا plus 3 یہاں میرے پاس دواغ ٹھیک ہے مطلب 0 plus 1 plus 2 plus 3 وہ نمبر ہے جو A کے اندر تو ہے لیکن B کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے 9 B ڈیفرنس ہے B ڈیفرنس ہے ڈیفرنس مائنس 1 plus 2 plus 3 یہ میں نے کیا کیا بی ڈیفرنس ہے بی ڈیفرنس A کا مطلب ہے وہ نمبر جو B میں ہو اور A میں نہ ہو ایسا کوئی نمبر ہے مائنس وہاں بھی موجود ہے مائنس 2 وہاں بھی موجود تو کیا آئے گا M کی سے یا آیا B بھی ڈیفرنس ہے بھی ڈیفرنس ہے تو آج آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں پڑھا کوئی سیکھ سامن کی بات آپ لوگ نے پڑھی ہے پھر بھی کسی کو کوئی سمجھ نہ ضروری ہے اس چپٹر میں ہمیں یہ بات دکھام ہے تو آج آپ لوگ نے پڑھا آج آپ لوگ نے کیسے ڈیوائن کرتے ہیں یونیون آج ای یونیون بی سیٹ آف ایک سائز دیٹ ایک بی لان ٹو ا آر ایک بی مطلب دو یا دو سے جیدہ سیٹ کا مطلب یہ ہوگا یا میں نے دو سیٹ لی اے اور بی ان تمام نمبروں کا سیٹ جو اے میں ہو یا بی میں ہو کسی ایک میں بھی ہو تو ہم کمبائن کر لیے ہم کیا کہتے ہیں یونی ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے انٹرسیکشن آف سیٹ آف سیٹ آف انٹرسیکشن آف سیٹ آف سیٹ کے لیے بات کر رہے اے انٹرسیکشن بی ایس دا سیٹ آف ایک سائز دیٹ ایکس بی لام ٹو ای اینڈ ایکس بی لام ٹو بی ٹھیک ہے یہ آر ہے یہ آر یہ اینڈ ہے مطلب ان تمام نمبروں کا سیٹ جو اے میں بھی ہو اور بھی بھی مطلب جو دونوں میں کامل ہو جو دونوں میں کامل ہو اس کے بعد دیفرنس دیفرنس آف سیٹ تو سب سے پہلے اے ڈیفرنس بی لکھتے ہیں اے ڈیفرنس بی is the set of x such that x belong to a and x does not belong to b اے ڈیفرنس b کا مطلب ہوگا ان نمبروں کا set جو a میں تو ہو لیکن b کے اندر نہ ہو اس طرح b ڈیفرنس a کو اگر ہم ڈیفرنس تو کیا ہو جائے گا x such that x belong to b and x does not belong to a x does not belong to a مطلب ان نمبروں کا set جو b کے اندر کو لیکن a کے اندر نو ٹھیک ہے یہ آج کا کام تھا ہمار کب کا کیا ہے exercise 5.1 question 1 کو کون کون سے part 3 4 اور 5 یا کہوں مر گئے اور question 2 کا کون سا 3 part question 2 کا 3 یہ دو کہوں مر گئے لازمی کرنا اور یہ چیز یہ آسان ہے میں آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ نے need copy کو نہیں چھنڈ جو کلاس میں بنائی ہوئی ہے الگ سے copy لکھنے کھنے